بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بویا وی ٹین وائلس مائک کو آپ اپنے موبائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے یہ والی جو سیٹنگ میں بتاؤں گا یہ والی سیٹنگ کسی نے بھی نہیں بتائی جس کی وجہ سے یوزر جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ موبائل کنیکٹ نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپو ایف نائنٹین پرو کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے مائک کو آن کر لیتے ہیں مائک کو آن کر لیا ہے یہ بالکل نیو ہے ٹپ اپ ہے کہ مضالب ابھی اس کی آپننگ کی ہے مضالب ابھی اس کو ڈبے میں سے نکالا ہے اب ہم اس کا یہ ٹائپ سی والی جو کنیکٹر ہے اس کو اس کے اندر پلک کر لیتے ہیں دیکھیں کہ لائٹ جو ہے وہ آف ہے اور کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی اور نہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لائٹ گویرہ جلتے ہی ہے تو یہ سب سے پہلے والا میتھل جو یوٹیوب پہ بتایا جاتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سیٹنگز میں آئیں گے اور یہاں آنا ہے ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں اور مور پر آ کر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے تو یہاں آپ کو یہ سینٹر والی جو آپشن ہے ڈیفارٹ ڈیوائس کی اس کو آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد یہ دوسری آپشن ہے یوز پریفریزل ڈیوائس اس کے اوپر ٹائگ لگا لینا ہے مطلب اس کے اوپر ٹائپ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ ابھی بھی لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہوئی اگر اس کے نکال کے دوبارہ بھی لگا لے پھر بھی یہ نہیں کرتا ہے تو یہی والا میتھل یوٹیوب پہ بتایا جا رہا ہے لیکن میں اب آپ کو جو ایسا میتھل بتاؤں گا جس سے آپ کا موائی موبائل کے ساتھ اپنے ہو جائے گا تو سیٹنگز میں آنا ہے آپ نے سیٹنگز میں آ کر یہی والی جو ہم نے سیٹنگز کی ہے اس کو واپس اسی درہ آٹو سیٹنگز کر دیں گے آٹو سیٹنگز کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ آ جاتا ہے سیٹنگز میں اور اب آپ نے اپنے اپنے دونڈی ہے اس کی ایڈیشنل سیٹنگز کی ایڈیشنل سیٹنگز کے اوپر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں سے اپنے دونڈی ہے اوٹی جو کنیکشن کی جیسے ہی آپ اوٹی جو کنیکشن کے اوپر ٹائپ کریں گے تو اینیبل کریں گے دیکھیں کہ لائٹ لنک ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں کہ مائک اور ریسیور دونوں ورکنگ میں آ گئے ہیں اور دونوں آٹو کنیکٹ ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے اوپو ایک نائنٹین پرو کو وائرلیس ری کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کا یہ ریسیور نکال بھی دوں تو یہ نکال کے دوبارہ لگاؤں تو یہ دیکھیں کہ دوبارہ کنیکٹ ہو گئے امید کرتا ہوں ناظرین نے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور کھنٹی کے وٹن کو دبا دے تاکہ اتنا چیز ویڈیو سپنوٹ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں